باہر رحمان الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ اور سینیٹر ولید اقبال صاحب آپ کے جنرل سریمارس کا بہت شکریہ آج تجدید احد کا دن ہے یہ ملک کے لیے قوم کے لیے بہت اہم ہے ہم نے اپنے ماضی پہ دیکھنا ہے پاکستان کی ازادی کا مقصد کیا تھا گھورے سے مقصد کیا تھا آزادی آسٹریلیا نیوزی لینڈ کینیڈا وہ تو بڑے اڈوانس ہیں ان کے ڈالروں پہ پاؤنڈ پہ آج بھی ایک طرف اپنے ملک کا سکہ دوسرے طرف کوین کا آئے تو ہمیں کیا ضرورت تھی پھر ازادی لینے کی گھورے نے تو بڑا اچھا کام کیا تھا ملکن تک تو پہنچا چکے تھے سب سے بڑا ریلوے نیٹورک گھورے نے بچایا تھا سب سے بڑے اور زیادہ ٹنل گھوروں نے بچایا تھے گھورننس میں پورے دنیا میں مانے ہوئے تھے پھر ازادی کی کیا ضرورت تھی ازادی کا ایک ہی مقصد تھا کہ گوڈ گھورننس ڈیموکرسی اور وریڈم کا کوئی سبسٹیچیوٹ نہیں ہے ہمارے سب کنٹیننٹ کا آپ اگر ہسٹری دیکھیں تو تین ہزار سال پہ ہر قوم نے ہم پہ قبضہ کیا تھا چاہے وہ بریٹش تھے چاہے وہ ایمپریڈ تھے چاہے وہ مغل تھے لیکن ہم نے کبھی کسی ملک پہ قبضہ نہیں کیا تھا یہ بائے ڈیزائن بائے نیچر ڈیموکرسی پسند تھے ڈیموکرسی ملک میں اس وقت آ سکتی ہے جب سب لوگ قائین اور قانون کے برابر سامنے برابر ہو آئین کی بالا دستی ہو قانون ہو اس ملک میں سپیسپریشن اپ پاور ہو سارے لوگ اپنے حقوقوں میں کے تحفص کے لیے سب برابر ہو وہ پاکستان کا مقصد تھا وہ آج ہم نے دیکھا آئے کیا پاکستان بھننے کے بعد ہم وہ نبا سکے آپ کو یاد ہے پچیس سال تک ہم اپنے ملک کو آئین نہیں دے سکے تھے جس پہ سارے پولیٹیکل پارٹی کا کنسنسس ہو پچیس سال بعد پہلا کنسنسس سے آئین آیا ہوا تھا نائنٹی تک کوئی ڈیموکرسی ان پلیس نہیں تھی نائنٹی کے بعد جو ڈیموکرسی آئی وہ پولیٹیکل انسٹیبیلٹی سے بری پڑی تھی اس مرتبہ آپ لوگوں نے دیکھا سب سے پہلے ڈیموکرسی کا ایک اصول ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں خان صاحب سے جب بھی میری ملاقات ہوتی تھی جیلوں میں تو لیڈرشپ اس وقت یہاں بیٹھے ہیں خان صاحب کا ایک ہی ایک ہی آواز ہوتا تھا خان صاحب نے ہر مرتبہ مجھے یہ کہا یہ ٹکٹ جو آپ لوگ پیسے لے کر رہے ہیں یہ ٹکٹ ان لوگوں کو دے دو جو آپ کے پارٹی ورکرسے چاہے ان کے تین نصروں سے کوئی ایوان نہ گیا ہو لیکن وہ پارٹی کا دیریناکار کنو ان کو ریسے دے خان صاحب نے یہ بھی کہا ان لوگوں کو ٹکٹ دے جن کے گھر میں بے شک ایک گاڑی نہ ہو لیکن وہ کار کنو ور کرو نظریہ پہ پابندو ان لوگوں کو ٹکٹ دے یہی وہ ڈیموکریسی کا ویژن ہے جس کے منعونی منت آپ قضادی لیتے ہیں جس کی وجہ سے کوشش کرتے ہوئے آپ کا ایوان مضبوط ہوگا دنیا کے وہ قوم جو ہمارے ساتھ ازاد ہوئے وہ ہم سے آگے بڑھے جو ہمارے بعد بھی ازاد ہوئے وہ بھی ہمیں پیچھے چھوڑ کے گئے ہم اپنے قوم کو وہ ازادی دینے میں ناکام ہوئے جو ہم نے اپنے قوم کی خاطر جنگ لڑنی تھی جو آئین کی بالا دستی قائم کرنی تھی کیا سیاست میں اپنے سیوی پہ یہ لکھنا لازم ہے کہ میں جیل جا چکا ہوں کوئی بھی سیاسی کوئی بھی سیاسی کارکن کسی بھی صورت میں جیل میں نہیں ہونا چاہیے جیل میں صرف مجرم ہونا چاہیے یہ روش ہمیشہ کے لیے ختم ہونے چاہیے دیموکرسی کا مقصد ہوتا ہے کہ پوٹینشل لیبیلٹی اور ٹیلنڈ کی بیس پہ آپ کو ملے نہ کہ پولیٹیکل اپیریشن کے بیس پہ نہ کہ خاندان کے بیس پہ یہ صرف عمران خان صاحب ہے اور اس کی پارٹی کا ورشن ہے اور اس کا زنتا جیتا جاگتا ثبوت میں ہوں انہوں نے اپنے خاندان میں نہیں دیا انہوں نے کہا میرے پارٹی کا ور کر میرا چیرمین ہوگا یہی وہ دیموکرسی ہے جس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں یہی پاکستان کا مقصد تھا ٹرو دیموکرسی آئے گی ہر ایک کو اپنا حق ملے گا ایوان بالا دستی جمہوریت ہوگی جب ایوان مضبوط ہوگا جب عدلیہ آزاد ہوگی تب پاکستان بہتر ہوگا اور آگے جائے گا اور اقوام مولا میں اقوام پورے دنیا کے اقوام میں تب جا کے ایک سپ میں کڑے ہوں گے اسی کا تجدید یہ حد کا دن کرنا ہے ہم نے اپنے جو اسلاب عداد عباو اجداد ہے انہی کو پاکستان کو بنانا ہے اس کو قائد عظم کا پاکستان بنانا ہے اور وہ یہی کہ ہر ایک ایس میں اصول ہو ہم سپریم کورٹ سے بھی ایک درخواست کرتے ہیں خان صاحب اپنے وقت میں ایک کنسٹیچوشن پیٹیشن ایک ریفرنس کی صورت میں سپریم کورٹ کے بیٹ چکے تھے اور اس میں یہی استعداد تھی کہ الیکشن جب ہو رہے اس سینٹ میں وہاں جو ووٹ ہو آپ کا وہ ویریفائبل ہو تاکہ پیسے کا چکر نہ ہو اور ان لوگوں کو منڈیٹ ملے جن کو عوام منتخب کر کے آتے ہیں ہم سپریم کورٹ سے استعداد کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو دوبارہ ہدایات دی جائے کہ ووٹ ویریفائبل ہو وہ ووٹ ایسا ہو کہ ویریفائبل ہو کس نے کس کو ووٹ دیا ہوا ہے اس کی سیکریسی ضرور اور بیلٹ کی لیکن ویریفائبل ووٹ ہونا چاہیے یہ سپریم کورٹ کا منڈیٹ ہے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس پابلک منڈیٹ نہیں ہے اور وہ فام پوٹی سیون میں آئے وہ حکومت کرنے کے حقدار نہیں ہے وہ آئینی منصب نہیں زبا سکتے ہم نے پاکستان کو اگر ٹرور ڈیموکرٹک سٹیٹ بنانا ہے تو ہم نے آئین اور قانون کی بالا دستی کو بڑا دینا ہے یہی قید عظم کا ویجنتہ یہی وہ ہے جو امران خان صاحب آج اگر جیل میں ہے تو اسی کی خاطر جیل میں ان پہ کرپشن کا کوئی کیس نہیں ہے وہ صرف پولٹیکل ویکٹرمائزیشن ہے انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی تعاون سے ہم عدلیہ پہ اعتماد کرتے احترام کرتے انشاءاللہ جلد خان صاحب بھی باہر ہوں گے جب واپس آئیں گے اپنا سٹرگل شروع کریں گے پاکستان کو پھر وہی آزاد خودمختار اور اسلامی مملکت انشاءاللہ تعالی بنائیں گے انشاءاللہ تعالی وقت چاٹے آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ تینکیو سو وری مچ